اسلام علیکم دوستو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ آپ یوٹیوب تھامنیل کیسے بنا سکتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے سکیپنی کرنا آپ تھامنیل بہت ہی آسان طریقے سے کینمسٹر پر بنا سکتے ہیں تو گائز آپ کینمسٹر پر یوٹیوب ویڈیو تھامنیل جو ہوتے ہیں وہ کیسے بنا سکتے ہیں آج کسی ویڈیو میں پوری آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو سکیپنی کرنا ویڈیو بہت تھوڑی سی ہوگی ویڈیو بہت تو چھوٹی ہوگی لیکن آپ نے ویڈیو کو سکیپنی کرنا ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھنا ہے آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھا جائے گی آپ آسانی سے یوٹیوب تھامنیل بنا سکتے ہیں کین مستر فرسٹ افال آپ نے کیا کرنا ہے کین مستر کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو آپ یہاں پہ جو پلس کا بٹن ہے یہاں پہ پلس والے آپ نے یہاں پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ سائز آگئے ہیں تو گائز یوٹیوب تھامنیل بنانے کے لیے ہمارے پاس جو سائز ہے وہ ہے سکسٹین پوائنٹ نائن تو ہم نے اسی پہ اسی کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور کریئیڈ پہ کلک کر لینا ہے جب کریئیڈ پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ میڈیا بروزر اوپن ہو جائے گا تو یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے پہلے یہاں سے ہم نے کلر چوز کرنا ہے کہ کون سا تھامنیل بنانے کے لیے کلر جو ہے استعمال کرنا ہوگا تو میں یہاں سے کلر جو ہے یوز کر لیتا ہوں یہاں پہ میں بلیک لگا لیتا ہوں بلیک لگانے کے بعد اب ہمارے پاس اس طرح کا انٹرفیس ہے یہاں پہ لائر ہے میڈیا ہے آڈیو ہے آڈیو ہے آڈی کارڈنگ ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے میں یہاں پہ لائر پہ جاؤں گا لائر پہ جانے کے بعد یہاں پہ نیچے ہینڈ ریٹنگ پہ جاؤں گا ہینڈ ریٹنگ پہ جانے کے بعد اب یہ پینسل اور جو نشانے اب یہاں پہ جاؤں گا اور یہاں سے میں نے سلیٹ کرنا ہے یہ والا اور یہاں سے میں نے کلر سلیٹ کرنا ہے ریڈ اب یہاں پہ اب میں نے وہ کلر یہاں پہ سلیٹ کرنا ہے آپ نے بھی یہاں پہ کھر لینا ہے اب آپ نے اس کو کر لینا ہے سلیٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ یہ ریڈ کلر جائے یہ ہاف کلر میں لگا دینا ہے تو میں یہاں پہ ریڈ کلر ہاف لگا لیتا ہوں میں یہاں پہ ہاف کلر لگا لوں گا اب ایسی کر لوں گا اسے میں ہاف ہی لگا لوں گا اب یہاں پہ آ جاؤں گا تو اب اس کو میں نے کر لینا ہے سلیٹ اب میں نے لینی ہے تصویر یہاں پہ میں نے تصویر لگا لیا ہے پھر لائیر پہ جاؤں گا لائیئر پہ جانے کے بعد یہاں پہ میڈیا بروزر پہ جاؤں گا اور یہاں پہ جانے کے بعد جو میری تصویر ہے یہاں سے کرائٹ کی ہوئے تو میں نے یہاں پہ وہ تصویر لگا دنیا اب یہاں پہ لگا کے اس کو میں نے زوم کر لینا ہے آپ نے اس کو تھوڑا اйم پر کھینچ لینا ہے اور زوم کر لینا ہے اسے جیسے آپ زوم کریں گے تو اس طرقے سے یہ تصویر آگئی ہے اب یہاں پہ کیونکہ میں کین مسٹر کا تھم نےل بنا رہا ہوں تو میں نے یہاں پہ لیئر پہ جانا ہے اور میڈیا پہ آپ نے جانا ہے اور یہاں پہ کین میسٹر کا لوگو جو ہوتا ہے میں یہاں سے لوگو سیلیٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو میں آپ دیکھیں یہاں پہ کروپ بھی کر سکتے ہیں اسے کروپ کر لینا ہے کروپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو دیکھیں جتنا بھی سائز رکھنا ہے اب یہاں پہ آپ نے کرنا ہے یہاں پہ رکھ لینا ہے اور میں نے لکھنا ہے کین میسٹر تو یہاں پر لائیر پہ جاؤں گا اور یہاں پر ٹیکس پہ جاؤں گا ٹیکس پہ جانے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے لکھنا ہے کین ماسٹر کین ماسٹر اوکے کرنا ہے اور یہاں سے آپ فونٹ اس کا بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ جاؤں گا فونٹ پہ اور یہاں پہ فونٹ بہت سارے فونٹ ہے تو میں یہاں پہ روبوٹو بلیک لگا دوں گا روبوٹو جو ہے بلیک یہاں پہ سلائر کر لوں گا کیونکہ یہ بہت اچھا ہے تو اس کو میں سائز سوڑا لمبا کر لیتا ہوں اب یہاں پہ میں ایسے کے لگا دوں گا کہن ماسٹ ہے اب اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں آپ نے جانا ہے نیچے یہ کلر ہے اب یہاں پہ جو کلر لگانا چاہتے ہیں جو سوٹے بلے میں یہاں پہ یلو لگا لیتا ہوں میں اس کا کلر یلو رکھتا ہوں اب آ گیا یلو کلر اب کین ماسٹر اب جانے لائیر پہ اب ٹیکس پہ دوبارہ جانا ہے آپ نے اب یہاں پہ لکھنا ہے اور دوپہ کہ کین ماسٹر پہ فائف اور حافظ اور اس کو یہاں پہ اوکی کر لینے ہیں میں ایک انہیں اہل انہیں مت فانٹ کرنا ہے اب فونٹ جو ہے اردو کا کیونکہ اور ہے یہاں پہ اردو پہ آ جاؤں گا اور اس کو میں نے یہاں پہ سیلیٹ کر لینے اور یہاں پہ اوکو کہہ لینے تو یہاں پہ اوکی کر لینے اب یہاں پہ جب جائیں گے تو اس کا آپ نے اس کا سائز دیکھیں جتنا بھی آپ سائز رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آ سکتے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کا کلر جو بھی لگانا ہے میں یہاں پہ بھی ییلو لگا دوں گا ییلو اب آ گیا اب کین مستر پر 5 منٹ میں بنائیں یوٹیوب لوگو اب میں یہاں پہ یوٹیوب کا لوگو لگا دوں گا اب یہاں پہ میرے پاس ہے یوٹیوب کا لوگو تو میں یہاں پہ یوٹیوب کا لوگو لگا دوں گا یوٹیوب اب اگیا یوٹیوب اب میں نے یہاں پہ لیئر پہ دوبارہ ٹیکس پہ جانا ہے اور میں نے لکھنا یوٹیوب اب اوکے کرنا ہے میں نے اب یہاں پہ فونٹ ہے وہ چینج کرنا ہے میں نے اب یہاں پہ جا کے وہی میں نے جو فونٹ ہے انگلیس والا روبولٹو اب یہاں پہ جا کے میں نے اس کا سائز بڑھا کر لینا ہے اور یہاں پہ آ جانا ہے اب آگیا یہ اب میں نے لائیر پہ جانا ہے سوری لائیر پہ جانا ہے لائیر پہ جانے کے بعد یہاں پہ ہینڈ ریٹنگ پہ جانا ہے میں نے اور یہاں پہ میں نے سائز جو ہے وہ سیلٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ریڈ ہے ویسے تو میں یہاں سے وہ کھینج لیتا ہوں اب یہ آ گیا اب میں نے اس کو یہاں پہ اجیسٹ کر لینا ہے اب آگیا اجیسٹ ہو گیا یہاں پہ اب یہاں پہ اجیسٹ دیکھ لیں یہاں سے جیسے بھی آپ اجیسٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں یہاں پہ اب میں نے آ گیا یہاں پہ اب میں یہاں پہ رائٹ کروں گا تھام لے اب میں نے اکی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے فانٹ چینج کرنا ہے فانٹ چینج کرنے کے بعد یہاں پہ لگا دینا ہے آپ نے اس کا سائز جتنا بھی ہوتا ہے وہ سائز آپ نے یہاں پہ رکھ لینا ہے اب میں یہاں پہ وہ سائز یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اب یہ سائز آ گیا اب میں نے لکھنا ہے وہی دوہزر تائیس اب یہ آ گیا فانٹ وہی ہے اب یہاں پہ آ جائیں گے اب میں نے یہ لگا لینا ہے اب اس کا میں نے کلر چینج کرنا ہے اب ییلو رکھ رہا ہے میں نے اب یہاں پہ آ گیا اب اس طریقے سے آپ اپنے یوٹیوب کا تھامنیل کین وانسٹر پہ بنا سکتے ہیں تو گائز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینج کو سبسکرائب کریں ہوں ساتھ میں دے گئے بل ایکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نائے نائے ویڈیو کو نوٹلکیشن ملتا تینک فار واشنگ